ویلکم ٹو دا چینل آج ہم ڈسکس کریں گے انڈور اور آؤٹڈور سب سٹیشن کے کمپیریزن کو تو دیکھتے ہیں کہ انڈور اور آؤٹڈور سب سٹیشن میں کیا ڈیفرنسیز ہیں نمبر ون سپیس ریکوائیڈ آؤٹڈور سب سٹیشن میں جو سپیس ریکوائیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے انڈور سب سٹیشن کی نسبت یعنی آؤٹڈور سب سٹیشن چونکہ کھلی فضا میں لگے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ائر کی انسولیشن ہوتی ہے اس لئے وہ زیادہ جگہ گیرتے ہیں ایکوپمنٹ جو ہے وہ ڈسٹنس پر لگا ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آؤٹڈور سب سٹیشن جو ہیں زیادہ جگہ گھیرتے ہیں جبکہ اس کی نسبت انڈور سب سٹیشن جو ہیں وہ کم جگہ گھیرتے ہیں کیوں کیونکہ وہ کنجسٹیڈ ایریا میں لگایا جاتے ہیں اور وہ کمپیکٹ ایریاز میں لگتے ہیں انسولیشن جو ہے گیس کے ذریعے کی جاتی ہے آؤٹڈور سب سٹیشن لگانے کے لیے ہمیں جو وقت درکار ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یعنی ہمیں جو کم وقت درکار ہوتا ہے آؤٹڈور سب سٹیشن جلدی لگ جاتے ہیں بنسبت انڈور سب سٹیشن انڈور سب سٹیشن جو ہوئے ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں اور ان کو لگانے میں ہمیں زیادہ وقت لگتا ہے ان کی انسولیشن کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس وجہ سے اس میں زیادہ وقت لگتا ہے جبکہ آؤٹڈور سبسٹیشن جو ہے انڈور سبسٹیشن کی نسبت زیادہ کم عرصے میں لگ جاتے ہیں پر ثری فیوچر اکسٹینشن فیوچر اکسٹینشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے سبسٹیشن میں کوئی بھی لائن ایک کا اضافہ کرنا ہے کوئی بھی سرکٹ کا اضافہ کرنا ہے آؤٹڈور سبسٹیشن میں کیونکہ آپ کے پاس اویلیبل سپیس جو ہے زیادہ ہوتی ہے کھولی فضاء میں ہوتے ہیں آپ کے پاس ایدیا بھی زیادہ ہوتے ہیں آپ آسانی سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں جبکہ انڈور سبسٹیشن میں ایسا کرنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ وہ آلڈی کمپیکٹ جگہ پہ لگے ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ فیوچر اکسٹینشن نہیں کر سکتے نمبر فور فالٹ لوکیشن آؤٹڈور سبسٹیشن میں فالٹ کو ڈھوننا نہایتی آسان ہے کیونکہ سارا ایکوپمنٹ جو ہے آپ کے سامنے ہوتا ہے اور ایزی لی آپ فالٹ کو ٹریس کر سکتے ہیں اور اس کو جلدی سے جلدی ریموو کر سکتے ہیں جبکہ انڈور سبسٹیشن میں ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ سب ایکوپمنٹ جو ہے وہ انسولیٹیڈ ہوتا ہے وہ انکلوزڈ ہوتا ہے فالٹ کو ڈھوننے میں آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اور زیادہ ٹائم لگنے کی وجہ سے فالٹ کلیرس میں بھی زیادہ ٹائم آتا ہے کیونکہ سارا ایکوپمنٹ جو ہے انسولیشن کی وجہ سے کلوز ہوتا ہے جیسا کہ آؤٹڈور سبسٹیشن میں کنڈکٹرز ہوتے ہیں جبکہ انڈور سبسٹیشن میں کیبلز ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈور سبسٹیشن میں ہمیں فالٹ ٹریس کرنے میں زیادہ وقت لگتا ہے نمبر فائف کیپٹل کوسٹ کیپٹل کوسٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سبسٹیشن بنانے میں جو سرمایہ یا پیسہ اس لگتا ہے وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے سٹارٹ میں تو آؤٹڈور سبسٹیشن ہم جو ہیں کم پیسے سے یعنی جو اس کی لاغت ہوتی ہے وہ بنسبت انڈور سبسٹیشن کے کم ہوتی ہے انڈور سبسٹیشن میں جو اپتدائی لاغت ہے پروجیکٹ کی یا انڈور سبسٹیشن کو لگانے میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت آؤٹڈور سبسٹیشن کے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آؤٹڈور سبسٹیشن میں انسولیشن کا اتنا دھیان نہیں رکھنا پڑتا کیونکہ وہ ائر انسولیٹیڈ ہوتے ہیں جبکہ انڈور سبسٹیشن جو ہیں گیس انسولیٹیڈ ہوتے ہیں اس وجہ سے ہمیں جو ہے اس میں کیپٹل کوس جو ہے زیادہ آتی ہے نمبر سیکس آپریشن آپریشن آؤٹڈور سبسٹیشن کا جو آپریشن ہوتا ہے وہ ٹیفیکلٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب ایکوپمنٹ باہر لگا ہوتا ہے آپ کو دھوک گرمی یا سردی میں آپ کو باہر کم کرنا پڑتا ہے کلے آسمان کے نیچے کیونکہ سالہ ایکوپمنٹ باہر لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی انڈور سبسٹیشن جو ہیں وہ آؤٹڈور سبسٹیشن میں زیادہ ٹف ہوتی ہیں جبکہ ایسا انڈور سبسٹیشن میں نہیں ہوتا وہاں پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے انسولیشن پروائیڈ کی جاتی ہے بہت زیادہ اور انسولیشن کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے آپ کا آپریشن کا جو عمل ہے وہ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لئے آؤٹڈور سبسٹیشن جو ہیں اس میں ذرا آپریشن جو ہے یعنی اس کو چلانا سبسٹیشن کو وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے جبکہ انڈور سبسٹیشن میں اس کو چلانا جو ہے نہایت ہی آسان ہوتا ہے آؤٹڈور کے مقابلے میں جی پوسیبیلٹی آف فالٹ اسکلیشن تو پوسیبیلٹی آف فالٹ اسکلیشن سے مراد یہ ہے کہ آؤٹڈور سبسٹیشن میں یہ پوسیبیلٹی لیس ہوتی ہے بکوز وہاں پہ کلیرنس زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا مراد یہ ہے فالٹ کلیرنس کی پوسیبیلٹی اسکلیشن سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی فالٹ آئے تو اس فالٹ کی وجہ سے مزید دوسرے ایکوپمنٹ اس پر کتنا اثر پڑے گا یا کوئی ایک 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 ایکوپمنٹ خراب ہو تو اس کی وجہ سے دوسرے ایک ایکوپمنٹ بھی خراب ہو جائے ٹیک ہے یا اس میں بھی فالٹ آ جائیں اس کو وہ آؤٹڈور سبسٹیشن میں ایسا چانسز لیس ہوتی ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آؤٹڈور سب سٹیشن میں کلیرنس زیادہ پروائیڈ کی جاتی ہے یعنی چیزوں کا ایک دوسرے سے فاصلہ زیادہ ہوتا ہے جبکہ انڈور سب سٹیشن میں چیزوں کا فاصلہ ایک دوسرے سے کم ہوتا ہے اور آپ کو کلیرنس کم رکھنی پڑتی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دمانا مت بولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان بوکس میں ملتی رہے چینل کا نام ٹریپل ای ٹیک ہے اور سائنز آپ کے سامنے ہیں شکریہ